جائے ماتا دی جائے مہ کمکھیاں کمکھے بھردے دیوی نیل بھرد واسنی تم دیوی جگت ماتا جونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری حرکریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دیویم سر کامار صدییت اوم لکشمی نائرانائی نمو نمہ دیو رادہ ٹرسٹ کے دوارا کارتک ماس کے مہینے میں شری لکشمی وشنو مہا یگی ہونے جا رہا ہے جو بھی ویقتی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ دیو رادہ ٹرسٹ سے سمپر کر سکتے ہیں یہ یگی کارتک رشن پکش کی ایکم یعنی اکیس اکٹوبر دو ہزار اکیس گروار کے دین سے پرانمب ہوگا جو بھی ویقتی چاہے ایک دین چاہے تین دین چاہے پانچ دین چاہے سات دین پندرہ دین اکیس دین ستائیس دین اور پورا مہینہ یعنی اس یگی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ شامل ہو سکتے ہیں دیو رادہ ٹرسٹ سے جو وارٹسپ نمبر ہیں ان وارٹسپ نمبر سے آپ سمپر کریں 98931 28047 اور 7649862712 پر اپنے سندیش دیکھر کے اپنا پورا نام پتہ سائد دیکھر کے ادھیک جانکریہ آپ پرابت کر سکتے ہیں تو سری لکشمی وشنو مہا یک میں وشنو سہستر نام اس کا پریوک کیا جائے گا لکشمی جی کی کرپا پرابتی کے لیے لکشمی اسٹکم اور سری سکت کا پریوک کیا جائے گا اور یدی آپ چاہیں گے کہ آپ کو لکشمی اسٹکم یاد بھی ہو جائے تو یاد بھی کرانے کا پریاس کیا جائے گا سری سکت بھی یاد کرانے کا پریاس کیا جائے گا تاکہ آگے بھی آپ لکشمی جی کی کرپا پرابت کر سکیں اور سری حری وشنو جی کی کرپا بھی پرابت کر سکیں لکشمی ناران یگی یا لکشمی وشنو یگی اس یگی میں سامانے تہ لکشمی جی سے سمبندت اور سری حری وشنو سے سمبندت جتنے بھی منتر ہوتے ہیں ان کی ہون پوزن کیا جاتا ہے آوتی دی جاتی ہے اور جو استوتیاں ہوتی ہیں ان استوتیوں کو پڑا جاتا ہے لکشمی وشنو یگی میں وشیش میتھی سامانگیری کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کھیر ہلوہ پوری آملا گنہ گنے کا رس دیشی گھی ان چیزوں کا پریوک ہوتا ہے تو یہ دیا آپ چاہتے ہیں کہ اس یگی میں شامل ہونا ہے ایک دن دو دن پانچ دن سات دن آپ اپنی شدہ کے انسار سمائے کے انسار اور دھن راشی کے انسار تو دیو رادہ ٹسٹ سے سمپر کر سکتے ہیں اس پورے کارتک ماس میں آم نمو بھگوٹے واسو دیو آیا آم نمو نارانائے آم لکشمی نارانائے ان منطر کے سے آپ جب کر سکتے ہیں ہون کر سکتے ہیں اور یہ منطر بدی ویدان سے گرو کے دوارا پردان کیے جائیں گے اس مہینے میں کارتک ماس میں جب سادھنا ہوگی یا لشمی وشنو یگی ہوگا اس میں سری وشنو سہسرنام پورو سکت سری سکت کا پاٹ تو ہوگا ہی ہوگا ساتھ میں ہون بھی ہوگا سری حریونش پوران کا پاٹ بھی آپ سن سکیں گے اور ویبھن ایکہ دشی کے جو ہوتی ہیں ان کے مہاتم کی کتھاؤں کا بھی آپ شربن کریں گے اس دوران پورے کارتک ماس میں سری کرشن جی سری مدھاگوات کی تا اور کہ پروجن تو آپ سنیں گے ہی سنیں گے ساتھ ساتھ سری وشنو بھگوان کی اپاسنا کیوں کرنا چاہیے اس بارے میں بھی آپ کو بتائے جائے گا اور اس کے مہت سے سمبندی چیزیں آپ کو گیان دیا جائے گا آپ چاہیں تو ورط اپواس بھی رکھ سکتے ہیں ورط اپواس کے لئے جو اچت آپ کا ورط کا اپواس کا جو بھوجن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اپ لپتے رہے گا کارتک ماس میں لکشمی رائن کی پوجہ کرنے سے منوشی کے پاپوں کا ناش ہوتا ہے اور کئی گناہ پنی فل کی پرابتی ہوتی ہے اس لئے کارتک ماس بنایا گیا ہے اس مہینے میں کارتک ماس میں ایک منوشی کے دوارہ ایک گریب کو دیا گیا کچھ بھی پیسہ ان وہ سب سو گناہ فل پردان کرتا ہے یہ کارتک ماس کا ویشش مہت ہے اس لئے جن منوشیوں نے اپنی جندگی پھر دان دھرم نہیں کیا ہے جندگی پھر ہون نہیں کیا ہے اور اپنے جیون کے انتیم پڑاؤ میں ہے وہ منوشی بھی آ کر کے سی لکشمی نائرہ یگے میں شامل ہو سکتا ہے سادنہ میں شامل ہو سکتا ہے دان پنی کر سکتا ہے کارتک ماس میں دیپ دان کھرنے کا بہت بڑا مہت بتایا گیا ہے دیپ دان یعنے کی بہت پانی میں دیپ پرچلیت کر کے چھوڑنا تو آپ دیو رادہ ٹشٹک مادھیم سے یدی کارتک ماس میں سادنہ کرتے ہیں سری ہری وشنو کو پرسند کرنے کے لیے ماہ بھگوٹی مہا لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے تو بہت پانی میں دیپ دان کرنے کے لیے نبدہ ندی جو نبدہ ماں ہے وہ یہاں پر بہتی ہے آپ اس میں روزانہ اسنان کریں اپنے پاپوں کا ناش کریں اور پنی بڑھانے کے لیے دیپ دان اوشی کریں بستکا دان کرنا چاہیے سریمت بھاگوٹ قطع پران ہے اس گرنت کا پاٹ کر کے دان کرنا چاہیے اور کارتک ماس میں دیپ دان کرنے سے دھن کی پرابطی ہوتی ہے ویبھو کی پرابطی ہوتی ہے اور بھینکر پنی کی پرابطی ہوتی ہے تو کارتک ماس میں سبیر سری ادھائے کے پہلے پہلے دیپ پرجلت کر کے دیوتاؤں کا سواگت کرنا چاہیے اور شام کے وقت میں بھی سری است ہونے کے بعد میں جہدہ سے جہدہ دیپ پرجلت کرنا چاہیے کارتک ماس میں جو سادھنا ہوگی اس دھادنا میں بھگوان وشنو کے پوجن کے ساتھ ساتھ آپ سری حری وشنو کی کتھاؤں کا شمان بھی کریں گے یہ پنی بھی آپ کو پرابط ہوگا اور اس دوران کارتک ماس میں منشی کو اس لیے سنگ سہواس نہیں کرنا چاہیے شب و پھل پرابط کرنا ہو تو آپ کے آشرن کو پھویتر رکھنا چاہیے شراب مانس کا سیون نہیں کرنا چاہیے لسن پیاج بھی نہیں کھانا چاہیے اور اپنے من کو سوم میں رکھنا چاہیے کرود نہیں کرنا چاہیے آپ یا اپنے بیوہار میں پریورتن لاتے ہیں تو آپ کی جندگی میں آپ کو شاید سری لکشمی جی کی کرپا اوشت پرابط ہو جائے سری حری جن پوش ماں پھال گن یہ بارہ ماہ ہوتے ہیں ان بارہ ماہ میں کارتک ماس کو سب سے سریشت ماس مانا گیا ہے اس کارتک ماس میں بھگوان وشنو اور تیردھوں میں ناران تیردھ بدرک دھام جو ہے ہمارا وہ سر سے سمانا گیا ہے اس اشاستر کہتا ہے کہ کارتک ماس کے سمان کوئی بھی مہینہ نہیں ہے یعنی دان کرنے کے لئے پنی کرنے کے لئے اور پنی کمانے کے لئے بھی جن جاتا ہو تو اس کارتک ماس میں ایک مہا میں وہ ویدھی ویدھان سے جو کارتک ماس کے نیم ہے ان نیموں کا پالن کرتے ہوئے یدی وہ اپنی زندگی جیتا ہے تو نششت طور سے اس کے جیون میں خوشیاں اوش پرابط ہو سکتی ہے پرانوں میں کہا گیا ہے کہ کارتک ماس جو ہے دھرم ارث کام موکش دینے والا ہے اور ویشش روپ سے اسنان دان اور تنشی کی پوجہ کا اس میں ویشش مہت ہوتا ہے کارتک مہینے میں دیپ کا دان کرنے کا بھی بہت بڑا مہت ہوتا ہے دیپ وں کا دان کرنے سے دیپ پرجلت کرنے باپ کرموں کا ناش ہوتا ہے اس کند پران میں کہا گیا ہے کہ جو ویكتی کارتک مہینے میں مندر کے اندر دیپ پرجلت کرتا ہے اتنی جوتی اس کو جیور میں پرابت ہوتی ہے اس کند پران میں یہ بھی بڑھ نہیں تھا کہ ندی کے کنارے یا پھر کسی مندر میں یا پھر کسی تلسی کے پرکش کے پاس میں یا پھر اپنے سویم کے شیعن کخش میں یدی دیپک جلاتا ہے تو اسے سب پرکار کے سکھ پرابت ہوتے یعنی کارتک مہینہ آپ کو دیپ دکھانے کا سمجھ ہے جتے زیادہ دیپک آپ لگائیں گے پتنے آپ کی چیون میں فاپ کٹ سکھ کی پرابت ہوگی تو دیو رادہ ٹشٹ میں آپ یہاں آکر کے یہ سب کاری کر سکتے ہیں کارتک مہینے بھگوان وشنو اور لکشمی کی پرتی ماں کے سمجھ دیپک چلانے سے اکش پھل کی پرابت ہوتی ہے اور اس مہینے میں بھگوان وشنو اور ماں لکشمی کی جو اپاس نہ کرتا ہے وہ unlimited فل پرابت دیتی ہے اشار شکل اکادشی کی تیتھی کو دیو شہنی اکادشی ہو جاتی ہے اور کارتک شکل اکادشی سے دیو اٹھ جاتے ہیں اس لیے اس کارتک مہینے میں اکادشی کے دن دیو اٹھنی گیارس بھی آتی ہے اس جنم کا مہ پاپی ہے چاہے وہ ماں کا شراب لگا ہو پیتا کا شراب لگا ہو گرو کا شراب لگا ہو بھائی کا شراب لگا ہو بہن اور بھوا کا شراب لگا ہو بھانیج کا شراب لگا ہو گرو کشد شاپ ہو ایسے منوش جن کے شراب کی وجہ سے جندگی میں کسٹ ہی کسٹ دیکھ نے کو ملتے ہیں اپنے پاپوں کا پراشت کرنے کے لئے کارتک ماس میں سادھنا کر سکتا ہے اسے اکشے پنی کی پرابتی کے ساتھ پاپوں کا ناش ہوتا ہے یہ مان کر چلیں یہ جو کارتک ماس ہوتا ہے یہ مہا پنیت پرو کے روپ ان ندیوں میں اسنان کرنا ان میں دیب دان کرنا وہی پہ بیٹھ کرنا یگ کرنا اپاس نہ کرنا ان سب کا ویشش مہت بتایا گیا ہے اور جب بھی اسنان کرتے ہیں دان دیتے ہیں اس سمیں کش ہاتھ میں رکھ کر کے سنکل پہ لے کر 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 کرنا چاہئے اور یدی بھی سنکل بھی کر دیا تو بھی فل کی پرابطی اوش ہوتی ہے ایسے شاست کہتا کہ جب بھی کوئی دان دھرم کریں سنکل پہ لے کر دان کرنا چاہئے تو یہ ہے سری حری وشنو اور لکشمی کی اپاس نا کا سمیں بھی ورادہ ٹرست سے سمپر کریں 989312 8047 76498 62712 پر سمپر کر کے اپنی سیت کو ریزرو کرا سکتے ہیں ہمارا دھر میں ہے جو منش صحیح راستے پر چل رہا ہے اسے اور اچھے سے بھگوان کے نزدک پہنچانے کا پورا پورا پریاس کرنا مانو یعن مانو آپ یدی چاہتے ہیں کہ آپ کی آدھی ات میں کنتی ہو تو اس کارکر میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جی مات دی جی مات کا مکھیا جن منش کو احباس دھن کی کمی ہو تو یدی ما لکشمی کی پرسند چاہتے ہو تو کارت مات میں شد سچ پویت رہ کر کارت کے مہینے میں اس سر سکتے سمبھوگ نہیں کرنا چاہیے اور ما بھکوطی لکشمی جی کی آراد دھنا کرنا چاہیے تو ان کے جیون میں دھن کی کمی نہیں رہے گی سنکٹ نہیں رہے گا اس میں آپ سر سکت کا پاٹ کر سکتے ہیں اور کچھ لکشمی جی کے کچھ منطر ہیں ان منطر کو بھی جب کر کر ہون اوش کر نا چاہیے جس سے دھن کی کمی دور ہو سکتی ہے اور لکشمی جی کی کرپہ آپ کو پرابط ہو سکتی ہے ایسا کر کے آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہو شانتی میں وار دور میں آپ جیون جی سکتے ہیں تو سری حری وشنو اور لکشمی جی کا منطر ایک ساتھ بولتے ہیں تو نشط طور سے فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے منطر جو ہے اوم ریم ریم شریم لکشمی واسو دیوائی نمہ اوم ریم ریم شریم لکشمی واسو دیوائی نمہ یہ وشنو لکشمی یہ وشنو لکشمی کا منطر ہے اور سری لکشمی جی کا منطر بھی ہے جو تنتر آتم منطر ہے اوم ریم شری شری نمہ مام لکشمی ناش ناش ممرو ترن کڑو سمپدم وردھے وردھے سوا اوم شریم ریم شریم کمبل کملا لائے پرشید شریم ریم شریم اوم ریم کلیم شریم سد لکشمی نمہ اوم ریم شریم کلیم کلیم شری لکشمی ممگ رہے دھن پوریے دھن پوریے چنتائیں دوریے دوریے سواہ اور ایسے بھی یدی آپ چاہے تو کبر جی کی بھی سادنہ اس سمجھے پہ کر سکتے ہیں اوم شریم اوم ریم شریم اوم ریم شریم کلیم بیتیشورائی نمہ تو اوم شریم تو یہ ہی ہے اوم ریم شریم بہا مایہ کے ساتھ وشنو اور اوم ریم شریم کلیم بیتیشورائی نمہ کلیم یعنی کامیشوری دیوی کا منطر ہے تو یہ زیادہ پاورفل منطر ہے آپ چاہتے اس منطر سے جب تب حون انشتان کر سکتے ہیں اوم شریم اوم ریم شریم اوم ریم شریم کلیم بیتیشورائی نمہ اوم لکشمی ناران نمہ اوم لکشمی ناران نمہ ان منطر کو آپ جب کر کارٹک ماس کے اندر شد سچ پویت رہ کر سری لکشمی جی اور سری ری وشنو کی کپا پر آپ راپت کر سکتے کارٹک ماس میں شری ہری وشنو کے بھی بہت سارے منطر ہیں ان کی بھی آپ اپاس نہ کر کارٹک ماس میں ایک سمیں بھوزن کر ایک سمیں بھوزن کرنا چاہیے ایک نشش سمیں پر بھوزن کرنا چاہیے چوز گھنٹوں میں ایک بار وہی واسطتوں میں ساد دنا کارٹک ماس میں سر ادھے کے پہلے اٹھ کر اس نان دھیان کرنے کے بعد پوزن پوری ہو جانا چاہیے کارٹک ماس کا اسی میں مہت ہے اور سر ادھے کے پہلے آپ کو دیب دان کرنا ہے سری ہری وشنو کے منطر ہے سری کرشن گو وند حرے مرارے ناث نارائن واس دیو باقی اور بھی منطر ہے ام نارانائ وید مہ واس دیو آئی دھی مہ تن وش بج وش گایتری منطر ہے ام وش ویش وی وی منطر کا بھی آپ چپ کر سکتے ہوں تاکی آپ کو سری دھری وی وش کی کرپ پرابت ہو سکے باقی یہ بھی سری ہری وش کے پانچ روپ ہیں ان کے منطر کر سکتے جب اس پرکار وش جی کی کئی پرکار سے آپ اپاس نہ کر سکتے ہیں اور یدی آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو نشت طور سے آپ کے پاپ کو ناش تو ہو گا ہی ہو گا سات ہی سات جی میں سکھ سمدھی شانتی بھی پرابت ہو سکتی ہے نرنے اب آپ کو لینا ہے جای مات آدی جای مک مک کارت تک ماس میں دس مہا ودی میں بھی ایک ودی ہے جو کملات مک کے نام سے جانی جاتی ہے کملات مک کی پوجن ارچن سادھنا بھی آپ کارت ماس میں سمشان میں جا کر کر سکتے اور وہاں سے ان کو پرسند کر کے اپنے پر کر پر پر کر سکتے ہیں تو اوم سم ریم سم کمل 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 لائے پرشید پرشید شریم ریم شریم اوم مہا لکشم نم آم سم ریم سم کمل کمل آل پرشید پرشید شریم ریم شریم مہا لکشم نم اس اس منتر سے بھی آپ کارتک ماس کے اندر سی لکشم جی کو پرسند کر سکتے ہیں اور اپنے پراربت کرم کو کاٹ سکتے سکتے تاکہ جیون میں سکھ سمرد شانتی پرابط ہو سکے اور آپ نیرو کی جیون بیتیت کر سکے کارتک ماس پرارب ہو اس کے پہلے آپ کو اپنے گھر کے آس پاس کوئی مدو مکھی کا چھتا ہو تو اس کو نہیں لگنے دینا چاہیے ایسی مانیتہ ہے کہ مدو مکھی کا چھتا قسمت کو خراب کرتا ہے اور گریبی کو نیوتہ دیتا ہے اس لئے مدو مکھی کا چھتا نہیں لگنے دینا چاہیے گھر کے اندر جتنے بھی ٹوٹے ہوئے کانچ رکھے ہوئے ہو اس کے پہلے پہلے گھر سے پھینک دینا چاہیے بہا نکال دینا چاہیے یہ مہا لکشمی کے آگمن میں کئی پرکار کے بھگن پیدا کرتا ہے پرانے تار گھر میں پرانے کئی پرکار کے بجلی کے تار پڑے رہتے ہیں شارٹ سرکیٹ میں خراب ہو جاتے ہیں اور پریوک نہیں ہو رہے ہو تو ان سب تار کو نکال دینا چاہیے اگر تار اپکے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اُلجھے ہوئے ہیں جو یوسلیس ہیں تو وہ آپ کے جیون کو بھی اُلجھا دیتے ہیں اس لیے گھر کے اندر پرانے لوہے کے تار ہو بجلی کے تار ہو ان سب تار کو پریوگ میں نہیں آ رہے ہو تو ان آپ کو پھیک دینا ہے گھر کے اندر کارت ماس میں مکڑی کا جالہ بلکل نہیں رہنے دیں کیونکہ واسطو کے اصاف سے بھی ماں لکشمی جی کی پوجا کرتے سمیں نمک کے پانی سے پہنچا لگائیے گھائی کے گوبر کا پریوک اوش کرنا چاہیے کیونکہ گھائی کے گوبر میں لکشمی جی کا واس ہوتا ہے تو میرا پنہ آپ سبی سے ونم نیویدن ہے کہ جو بھی منوش اپنی پراربد کرم اور سنچت کرم میں یدی پاپی آتما ہے یدی اس نے پاپ کرم کیا جس کی وجہ سے اس جنم میں اسے دکھ کست پریشانی دردت اور کلیش اشانتی یہ سب بھوگنا پڑ رہا ہو اور ان کو ہٹانا ہو تو اپنے پچھلی جنم کے پاپوں کا ناش کرنے کے لیے کارتک پاس میں اپاس سادھنہ کرنے کے لیے پیپل کے برقشی کی آوشکتا ہوتی ہے کارتک ماس کی بہتے پانی کی آوشکتا ہوتی ہے تلسی جی پودھے کی آوشکتا ہوتی ہے آوشکتا شدت سوچت پویتت کی آوشکتا ہوتی چیز سادھنہ میں اتمن تعوش ہیں اور یہ سب چیز دیو رادہ ٹرسٹ کے پاس میں اپلپت ہے اگر آپ چاہیں تو سادھنا کرنا ہو اور پچھلے جنم کے پاپوں کا پراشت کرنا ہو تو آپ جو سادھنا ہو رہی ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھا